ہم کریکولم ڈیویلپمنٹ سائیکل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کریکولم ڈیویلپمنٹ سائیکل کے اندر اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کریکولم ڈیویلپمنٹ سائیکل اس طرح سے پورا ایک سائیکل ہے جو کہ گمتا رہتا ہے نا مطلب یہ کہ کہیں کہ مسئلہ ہو تو فیڈبیک میکانزم اس میں استعمال ہوتا ہے ایک سیرے سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نیڈ آف اسیسمنٹ چیک کرنے کے اسیسمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اسیسمنٹ کے بعد اس کے اوپر کیا کرتے ہیں کریکولم ڈیویلپ کرتے ہیں یا رویین کرتے ہیں اگر نئے سیرے سے ڈیویلپمنٹ کرنی ہے تو ٹھیک ہے وغیرنہ اگر بنا ہوا کریکولم میں اس کو روائز کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کریکولم ڈیویلپمنٹ یا کریکولم رویین یہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب develop کر لیا یا revise کر لیا پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے material کو select کرنا ٹھیک ہے material کو select کر لیا material کو select کرنے کے بعد ہم نے آگے کیا کرنا ہے assessment develop کرنی ہے ٹھیک ہے assessment develop کرنی ہے assessment develop کرنے کے بعد جب develop ہو گئی پھر کیا کرنا ہے implement کر دینا ہے ٹھیک ہے curriculum کو real time میں implement کر دینا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے کیا کیا assessment کی پھر curriculum develop کیا یا revise کیا دونوں میں سے جو بھی کام کیا ٹھیک ہے پھر material select کیا پھر assessment development کی پھر اس کو implement کر دی implement کرنے بعد اس کا result چیک کرنے ہم نے اس کو کہہ کریں گے program کو evaluation کریں گے evaluation کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے ورنہ سائیکل کو دوبارہ سے واپس چلا دیں